اسلام علیکم دوستوں امید ہے آپ سے لوگ خیر خیرے سے ہوں گے تو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک نئے پروجیکٹ کے بارے میں نیا سبرتست قسم کا پروجیکٹ ہمارے سامنے آیا ہے جو کہ ایک نیفٹی پروجیکٹ ہے اس کو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو پروجیکٹ کا شروع کرنے سے پہلے اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں ورڈس ایپ گروپ کو جوائن کر لیں تاکہ میری آنے والی سب سے پہلے اپ ڈیٹس آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں کیونکہ آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ والا جو ایڈروپ میں نے ایک لیٹ جو ہے آپ کو گیارہ مئی سے پہلے میں آلریڈی شیئر کر چکا ہوں گروپ میں ٹھیک ہے تو جو بھی بندہ گروپ میں سب سے پہلے جوائنڈ ہوگا تو سب سے پہلے اس کو پہنچ جائے گا تو چلیے وقت ضائع کرنے سے پہلے شروع کرتے ہیں جو ایک لیٹ ہے یہ ایک موو ٹو ارن پروجیکٹ ہے اس کا میں نے پورا کا پورا آپ کے سامنے چارٹ اور روڈ میپ پورا کا پورا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا روڈ میپ میں نے پورا ڈسکس کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس کو بھی میں ویڈیو کے اندر شامل ضرور کروں گا کہ ان کا نیکسٹ آنے والے پروجیکٹ کیا ہو سکتے ہیں آنے والے ٹائم میں یہ کہاں تک جا سکتے ہیں اور میں یہ بھی بتانے والا ہوں کہ آپ ڈیلی بیسیس پیس میں سے بیز ڈیلل کیسے ارن کریں گے یہ بھی سارا کچھ اس میں آپ کو میں شو آؤٹ کراؤں گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس میں کیا ہوگا کہ جو یہ لنک ہے آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے اس لنک کو اوپن کر لینا ہے لنک کو اوپن کریں گے ایپ کو انسٹال کریں گے ایپ کو اوپن کریں گے پلے کریں گے ٹھیک ہے اب یہاں بھی ہم نے کرنا ہے سائن اپ اور اندر جائیں گے تو اب میں آپ کو اور بھی اس سے بھی اچھا انٹرفیس دکھاؤں گا کیونکہ انہوں نے ایپ پہ کافی کام کیا ہے لیکن ایپ پہ ابھی کافی برڈن بڑھ گیا ہے کیونکہ یوزر جو ہیں نا وہ ڈیلی بیر ڈیلی ان کے بڑھ رہے ہیں اور جو ہے یوزر ان کے نیون یوزر ہونے کے وجہ سے کافی حد تک ان کے اوپر برڈن آ رہا ہے یہاں پہ آج جب آپ آجائیں گے تو آپ نے یہاں سے ان میں سے کوئی بھی ایک چوز کر لینا ہے جو بھی آپ کو صحیح لگے تو میں جو ہے چوز کر رہا ہوں درمیان والا لیکن یہ میں آلریڈ لے لے چکا ہوں میں اس کو نیچ والے چوز کر لیتا ہوں تو آپ لوگوں نے کون سا چوز کرنا چاہیے تینوں سیم چیزیں ہیں ایک ہی چیز بنی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بھی ڈیفرنس بتاؤں گا کہ کیسے ہم اس کو ہمیں چوز کرنا چاہیے کہ کیسے ہمیں کون سا پروجیکٹ چوز کرنا چاہیے یہاں پہ ہو کر رہا ہے کہ ڈبل ٹیپ کریں یعنی ہمارا جو جوتہ ہم نے سلیٹ کیا تھا وہ اس کو ان بوکس کر رہا ہے ڈبل ٹیپ کر کے اس کو نیچے کی طرح سوائب کرنا ہے سوائب کریں گے آپ کو جوتہ اوپن ہو جائے گا وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس ایڈی ڈیاز کا سٹین سمیت آل وائٹ دوئر کا آپ کو مل گیا ہے سٹین سمیت ٹھیک ہے ایڈی ڈالز کا اور اب ہم اس کو ایکوپ کر لیں گے ایکوپ کر کے ہم اسی کو یوز کریں گے فار رننگ پرپس فار جو بھی ہم کریں گے مطلب ہمارا جو سٹارٹ اپ ہے نا وہ یہی سے اس جوتے کے ساتھ ہوگا اب ہم یہاں پہ اواتار اپنا سلیٹ کریں گے تو اس میں میں اپنا ڈائم بے کل ضائع نہیں کروں گا آپ کو جو بھی چیز آپ کو صحیح لگے جرسی شرٹ سین جو بھی آپ کو صحیح لگے نا وہ آپ نے اس کے پر کو اپ کر لینا ہے میں اس کو کوارٹٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد ہمارا کیا ہوا کہ ہمیں چوتہ دے دیا گیا ہے ہمارے پاس ٹوٹل بتا دیا گیا ہے شیلف میں آپ کے پاس اتنی ٹوکن ہوں گے اتنی ایفٹیز ہوں گی یہ سارا کچھ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ سائن اپ وید کر دینا ہے گوگل یا میں یہ کہوں گا کہ سائن اپ وید ایمیل ہی کر لیتے ہیں ہمارے پاس اتنی ٹک کر رہے ہیں سائن اپ وید ایمیل کر جائے ہیں آپعبردی ایمیل سے بھی یہ ساتے ہیں میں ایمیل سے کرنا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے میں ایمیل میں اپنی ایمیل لکھتا ہوں دوبارہ ایمیل لوگارو اس کے بعد پای میں ہے آن species بھائی دیتا ہوں اس کے بعد میں اپ Munson اتنی پوڈmandع Cenem لازمے یک بھانی غربسبارد بنانے طلب tut کے فری میں خ Fauزار eyes اپشن پہ کلک کر کے سری کوپی کپشن تو کر لیا ہے اب یہاں پہ آپ رائٹ ڈاؤن بھی کر کے یہاں سے اس کو کٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ یوں نہیں کرنا چاہتے آپ اس کو رائٹ ڈاؤن لکھ بھی سکتے ہیں ن نائن جے او او اور زیرو میں فرق نہیں محسوس ہوگا تو آپ اس کو کپی کر لیجئے گا تو اچھی بات رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہاں پہ ریفر کوٹ جو ہے پیسٹ کر دیتا ہوں پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ نیکس پہ کلک کر دینا ہے نیکس پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو سائن اپ کا پروسیجور ہے تقریباً کمپلیٹ ہونے والا ہے اب میں آپ کو بتانے والا ہوں اس میں کہ بھئی ہم نے ہمارے این ایف ٹیز کہ یہاں پہ آئیں گی یہ دیکھیں کہ جب آپ ایک وہ لگائیں گے نا کیا کہتے ہیں ریفر لگائیں گے تو آپ کو ون تھاؤزن ڈوکنز بھی دیے جائیں گے جب آپ ایک ہزار سٹیپس چل لیں گے ٹھیک ہے تو اب ہم کرتے ہیں گو بیک فٹنس وہ کہہ رہے کہ ان چیزوں کو آپ نے اللہو کرنا ہے یہ جو چیزیں ہیں نا فٹنس ٹریکنگ کو آٹو سٹارٹ سیٹنگ کو بیٹری سیٹنگ کو لکیشن سرویسز کو تو ٹھیک ہے ون بائی ون ہم ان کو اللہو کر رہے ہیں ٹھیک ہے سیک سیکھنے والے کو گوٹو سیٹنگ میں جا کے آٹو سٹارٹ میں ڈال دیں گے اس کو تاکہ آٹو سٹارٹ کا یہ فیدہ ہوگا کہ جب بھی ہمارا نیٹ ورک آن ہوگا تو یہ آٹو سٹارٹنگ میں ہوگا تو ہمارا کیا ہوگا کہ سٹیپس کاؤنٹ ہوگر رہے ہوگا ٹھیک ہے تو سٹیپس جتنی زیادہ کاؤنٹ کرے گا ہمارے اتنا ہی زیادہ فیدہ ملے گا اپ کہاں گئی سوری ایک کے نام سے تھا تو پہلے ہی شروع شروع میں مجود ہی ہوگا ٹھیک ہے اس اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے yes it is on آٹو سٹارٹ بھی on کر دیا بیٹری سیٹنگ کو بھی ہم جا کے سیٹنگ سے on کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لکیشن کو بھی on کر دیں گے وائل یزنگیس ایپ کر لیں گے always allow کر دیں گے and always allow all the time ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ no restrictions پہ اور cop now کر دیا cop now کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو ہے پورا ایک میپ آ جائے گا اور اس میپ کے اندر دکھائے جائے گا کہ بھئی آپ یہاں یہاں سے جا کے اپنی نیفٹیز کو claim کر سکتے ہیں ٹھیک ہے let's go moving پہ click کرتے ہیں let's go اور یہ سارا کا پورا scene جو ہے نہ سمجھایا گیا وہ میں آپ کو سارا جو ہے one by one خود سمجھاؤں گا یہاں پہ دیکھیں کہ ایک grip ہے ایک comfort ہے اور ایک protection ہے آپ کی grip زیادہ ہوگی اگر آپ کی یہ point زیادہ ہوگی ٹھیک ہے آپ کی comfort زیادہ ہوگا اگر آپ کا یہ زیادہ ہوگا اگر آپ کا یہ زیادہ ہوگا تو آپ کی protection بھی زیادہ ہوگی اور جو لکھا ہوئے 16 times اس کا کیا مطلب ہے یہ بھی میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں clear کر ملہب یہ بتاتا ہے کہ آپ کا ایکسٹرا 16 times کا profit جنریٹ کر سکتا ہے یہ جوتا ملہب جس کے اندر بھی اتنا زیادہ 16x ہو تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو وہ double triple اور 16x تک کا بھی profit جنریٹ کر کے دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ basic چیزیں آگئیں یا آپ کا score آگیا کہ بھئی آپ نے اب تک کتنا score کر لیا ہے تو وہ سارا کے سارا آپ کے وہاں پہ show کرے گا ہاں جتنے زیادہ آپ کے steps ہوں گے جتنے زیادہ آپ کے tokens ہوں گے جتنے زیادہ آپ نے agulate collect کی ہوں گے اور جتنے زیادہ آپ کے پاس skins nfts ہوں گی اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس پیسہ آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے بس کیا کرنا ہے collection کرنی ہے میں آپ کو یہ سارا سمجھاؤں گا repair کہاں سے ہوگا stash کہاں سے ہوگا dead stock یہ بھی کہاں سے ہوگا repair سے یہ ہوگا کہ ہم اپنے جوتوں کے ری store کر سکتے ہیں اس کی جو percentage ہے وہ اس کو دوبارہ سے 100% پر لاسکتے ہیں جو dead stock stations ہے وہ آپ کو کیا کریں گے کہ 100% dead stock station پر لے جانے گے ٹھیک ہے اور جو treasure status ہے یہاں سے ہمیں جو ہے ایک nft reward دیا جائے گا جو کہ ہمیں یہاں سے collect کرنا ہے تو یہ میں سارا آپ کو process سمجھاؤں گا کہ آپ نے کیسے یہ کام کرنا ہے اور go to settings اچھا اوکے let's go and okay اچھا اب یہاں پہ ہمارا آ گیا ہے کہ ہمیں جو ہے نا 100% یہ دیکھیں کہ ہمارے جوتے کی پاوری ابھی 100% ہے جوتہ ہمارے پاس یہ ہے 40 پر جو ہے نا ہمیں points پر 1000 کے حساب سے ہمیں یہ generate کر کے دے گا اور اس کی 1.7x وہ کیا کہتے ہیں double ratio rate ہے ٹھیک ہے تو اب میں اس میں unlimited trick بتاؤں گا نا اس میں ہمیں کیا ہوگا کہ یہ دیکھیں مجھے ایک box پہلے already دیا گیا ہے کیونکہ میں refer سے join ہوں اس لیے جو ہے لازمی ملے گا آپ نے کیا کرنا ہے next 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 پہ click کر کے اس کو unbox پہ click کریں گے پہلے اس پہ box پہ double tap کریں گے اس کے بعد اس کو نیچے dine swipe کریں گے ٹھیک ہے آپ کو ایک جو ہے all white nft جو ہے مل گئی ہے aglet one all white ٹھیک ہے اب اس کی بھی یہ سارے کے سارے آپ کو مل گئے ہیں level 5 tire 5 کے ٹھیک ہے جبکہ tire 5 کے اتنے مزے کے nfts نہیں ہوتی ہم نے جو چیز چاہیے ہے وہ tire 3 2 1 اور 0 کی چاہیے ہے یہ دیکھیں کہ یہ tire 5 کی ہے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ کو tire 3 2 0 1 کی کہاں سے اور کیسے ملے گی یہ سارا کسا راج میں اس میں بتانے والا ہوں تو ویڈیو کو کہیں سے بھی miss miss کیجئے گا آپ کو ویڈیو میں اگر کہیں پہ بھی confusion ہے تو آپ مجھ سے comment میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو ضرور سے ضرور like کر دیجئے گا ٹھیک ہے اب ہم آ جاتے ہیں کہ بھائی اچھا اب میں اس کو log out کر کے اپنی original ڈیس آتا ہوں تاکہ آپ کو ایک چیز میں سمجھا سکوں ٹھیک ہے جی تو آگیا ہوں میں اب اپنے نئے جو میرا original account تھا اس سے آگیا ہوں ٹھیک ہے اب یہاں پہ میرے پاس جتنے shelf میں nfts ہیں وہ ہے تین یہ میں نے آج ایک دن میں unlimited لگا گیا اس کو جو ہے نا gain کیا ہے اس میں مجھے جو سب سے اچھے nft ملی ہے وہ میں نے ابھی wear کی ہوئی ہے پہنی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کی ابھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ collection کیا ہے یہ ابھی مجھے ایک ہزار step پہ جو ہے نا ڈیارہ سو ایگلیٹ کے token جو ہے نا silver token مجھے دے گا جیسے ہم stepن میں دیکھتے تھے کہ دو طرح کے token ہوتا ہے ایک GST ہوتا ہے اور ایک GMT ہوتا ہے تو سیم ایس یہاں پہ بھی دو token دیا ہوئے انہوں نے ایک gold اور ایک silver ایگلیٹ ٹھیک ہے ہمارے پاس جو ایک ہزار step پہ یہ ڈیارہ سو token یہ دے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سوری یہ جو ہے silver کے جو چھوٹا ایک اور token ہوتا ہے وہ دے گا یہاں سے short step پہ آپ کو 72 میں یہ ملیں گے ٹھیک ہے Durability جو 67 ہے tire 3 کا ہے اس کا مطلب تھوڑا سا اچھا coin ہے اچھی nft ہے اور اس کی جو purchased rate چل رہے ہیں ابھی وہ 14.1k چل رہا ہے 14.1k ٹھیک ہے دو repairs ہیں اس کی پوری جو characteristics ہیں یہ سارا کچھ بتایا گیا ہے کہ بھی plastic agulate کا بنا ہوا ہے flat laces ہیں 3 strips logo بنا ہوا ہے اور bad bunny power ہے اور mixed upper ہے ٹھیک ہے تو مطلب یہ جو اس کی basic characteristics ہو گئے ہیں ٹھیک ہے ابھی جو ہے اس app کے اندر بھی updates آ رہی ہیں ابھی بھی کافی جو ہے اس کے اندر بیٹس بن رہی ہیں اچھا یہ ہو گئی ایک nft میں اب تک جو ہے نا fake running کر کے سارا unlimited لگا کے 2.59 agulate کے token کو receive کر چکا ہوں اور 3 جو ہے نا اپنے shelf کے اندر 3 shoes میں کھول چکا ہوں اب تک ٹھیک ہے میں انشاءاللہ جلد اس جلد اس پر اور کام کر کے اس کو اور اچھے سے کر لوں گا اب اگر ہم بات کریں اس کی market place کی تو یہ دیکھیں market place مارکٹ پر click کرتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے نا ہمیں all to all nfts بھی show ہو جائیں گی جو ہم buy کرنا چاہیں اب دیکھیں میرے پاس وہ 2500 token ہے نا 2.59k ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ میرے پاس 2590 token موجود ہے تو میں یہ بھی buy کرنا چاہتا تھا تو یہ کر سکتا تھا ٹھیک ہے یہ 17000 والی ہے یہ buy کر سکتے ہیں اٹھونجہ ہزار کی ہے اکتیز ہزار کی ہے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ جلد اور جلد اس میں ہم زیادہ سے زیادہ limit لگا کے اچھی سے اچھی انفٹی کو buy کریں جو سستی سستی ہیں ان کو نہیں buy کرنا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں کہ 1100 کی مل رہی ہے لیکن کیا ہے tire 4 کی تو ہمیں tire 4 کی نہیں چاہیے ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نفٹی tire 2 tire 1 اور tire 0 کی ہم buy کریں tire 0 tire 1 tire 2 اس سے کم میں ہم نے نہیں جانا اچھا اب میں ایک اور چیز آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں اس میں لگاتا ہوں filter filter لگا کے میں اس کے اوپر اگر newest first price highest کی طرف اگر میں آؤں اور پھر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ ہمیں level zero کی tire 0 کی نفٹی یہ دیکھیں tire 0 کی نفٹی جو ہمیں کائدہ سے کڑا ہزار ہزار لاکھ دس لاکھ 38 لاکھ ٹوکن میں مل رہی ہے tire 0 کی ٹوکن اور یہ ہمیں ایک ہزار سٹیپ پہ 3300 ٹوکن جنریٹ کر کے دے گی اور کی پیاری بھی ہے ٹھیک ہے اس کا white black sample easy نام ہے تو مقصد یہ ہے کہ بھائی آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ اچھی سے اچھی نفٹی کو buy کریں اور اس سے ہلکی کو چھوڑ دیں ٹھیک ہے آپ خود بھی جو اپنا marketplace میں اپنی listing لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی token نفٹی موجود ہے تو آپ وہ بھی لگا سکتے ہیں اب ایک مثال دیتا ہوں میرے پاس یہ موجود ہے easy 350 monowise ٹھیک ہے تو میں اس کو sell in marketplace پہ جب آپ click کروں گا تو میں اس کو بھی sell کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں اس کو sell in marketplace پہ جب click کرتا ہوں تو یہ مجھے یہاں پہ display کرا جائے گا کہ بھائی میں اس میں کم سے کم جو ہے نا 5,670 کی تو میں آرام سے sell کر سکتا ہوں آگے آپ کے مرضی ہے جتنا بھی آپ رکھنا چاہیں تو میں یہاں پہ لکھ سکتا ہوں کہ بھائی مجھے چاہیے ہیں 10,000, 15,000 مطلب اس حساب سے whatever جو بھی آپ کو صحیح لگے آپ وہ price لکھ سکتے ہیں ہاں اگر آپ چاہو کہ میں gold میں sell کرنا چاہتا ہوں آپ کو بتا ہے جیسے GMT ہے وہ one ڈالر کا ہے جبکہ جو GST ہے وہ پانچھے ڈالر کا ہے تو اس حساب سے یہ gold والا جو ہے یہ مہنگا ملتا ہے کم سے کم یہ میرے 21 gold میں sell ہو جائے گا اور 21 gold پاکستانی کے حساب سے اگر ہم سوچ لیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں 21 gold پاکستانی کے حساب سے کتنا بنے گا 21 gold کے لئے مجھے ایسے سمجھو کہ کوئی چھے سات سو روے مل جائیں گے ٹھیک ہے تو مقصد یہ ہے کہ بھائی ہم نے جو ہے نا اس کو اگر buying کرنا چاہے تو buying بھی کر سکتا ہے لیکن میں ابھی آپ کو buying کی طرف نہیں لے جانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو unlimited کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں آپ نے کیسے اس پر unlimited لگانی ہے اچھا ساری باتیں ہو گئی ٹھیک ہے آپ کو token نفٹیز کانا سے ملیں گی کیسے ملیں گی کیسے sellout پر لگانا چاہیں تو کیسے لگا سکتے ہیں اور ایک durability کیسے پتہ لگے گی اچھی نفٹی کیسے پتہ لگے گا یہ سب کچھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نفٹی اور زیادہ سے زیادہ پوائنٹ کیسے ملیں گے تو آپ نے یہاں پہ آ جانا پہلے سب سے پہلے map کو select کرنا ہے map کو select کریں گے نا تو یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں کہ اب یہ دیکھیں کہ ہم جب اپنی location data on کر لیں گے ٹھیک ہے تو ہمارا وہ ڈسپلی دکھانے لگ جائے گا کہ ہم جو نا یہاں پہ at the time موجود ہیں اب اگر میں اپنے area کی بات کروں تو اب میں آگے ہوں اپنے area میں ٹھیک ہے میں نے اپنی location کو جو نا چینج کر کے اپنے area کے اندر کر دیا ہے اب میں یہاں پہ آ کر دیکھیں کہ ہمیں پہلے دیکھنا ہے chest box کہ وہ box کہاں پہ ہے جہاں پہ nft ہمیں ملیں گی تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا یہاں پہ آ کرنا اس کو scan the area پہ click کر دینا ہے scan this area پہ ہم جب click کریں گے نا تو یہاں پہ اس area میں جتنے بھی ہمارے پاس surroundings میں nft boxes ہوں گے وہ ہمیں display کرا دے گا جیسے یہاں پہ دیکھیں اس نے nft boxes display کرا دی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم نے ان کو claim کیسے کرنا ہے according to app انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ چل کے وہاں تک جائیں گے پھر آپ اس کو claim کریں گے تو اب ہم چلیں گے نہیں ہم ان کو یہ display کریں گے کہ بھئی ہم چل رہے ہیں لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہوں گے اور یہاں سے ہم سب کچھ control کر رہے ہوں گے تو اس کے لئے ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ ایک application mock application ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ اپنی جو location change کرنے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں gps emulator جب آپ google play store پر لکھیں گے نا تو آپ کو وہاں پہ دکھائے گا gps emulator میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں gps emulator ٹھیک ہے اور یہ آگئی سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے اس کو جو ہے نا وہ کر لینا ہے انسٹال کر لینا ہے انسٹال کر لیں گے انسٹال کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کے اندر وہ آپ سے کہے گا کہ اپنا جو developer mode ہے نا وہ open کرو تو آپ نے setting میں جا کے اپنے developer mode کو open کر لینا ہے جیسے ہی میں اپ کو open کرتا ہوں ٹھیک ہے یہاں سے مجھ سے پوچھ رہا کہ existing developer development کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ ہم نے development کے حساب سے اس کو آپ نے بنایا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی آپ نے جو ہے نا اس کو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر search کر لینا ہے کہ بھئی وہ سب سے پہلے آپ کو کہے گا کہ بھئی آپ نے جو ہے نا developer mode on کرنا ہے تو ہم نے پہلے developer mode میں نے on کیا ہوا ہے تو آپ نے اسی طرح جا کے developer mode on کر لینا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ developer mode کیسے on ہوتا ہے تو آپ اپنا چیک بھی کر سکتے ہیں بھئی اس سیٹ کا کیسے developer mode on ہوگا how to open developer mode ٹھیک ہے اس طرح کر کے آپ نے یہاں پہ پاکستان کو search کر لیا پاکستان search کرنے کے بعد آپ اپنے location کے قریب قریب آ جائیں گے آپ کسی اور location میں بھی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ بھئی آپ اپنے location کے قریب قریب رہ کر ہی search کریں تو زیادہ بہتر ہوگا ٹھیک ہے یہ پاکستان آ گیا پاکستان میں آنے کے بعد یہ کوئٹا اور کندگار ملتان اور یہ ہمارا area جو ہے وہ اس set پہ کہیں آنا چاہیے اچھا جو بھی احمد ہو آپ کا area ٹھیک ہے میں اپنے area کے پاس آتا ہوں جی تو میں نے اپنا area جو ہے وہ select کر لیا ہے اب میں کیا کروں گا کہ یہاں یوں location جہاں پہ set کروں گا نا وہ وہاں پہ میری location کو دکھانے لگ جائے گا جیسے میں نے وہاں پہ set کی اب میری یہاں پہ location دکھانے لگ گیا ٹھیک ہے اب میں نے یہ پہنچنا نا اس chest box پہ پہنچنا نا تو میں کیا کروں گا؟ کہ location کو تھوڑا سا نیچے کی طرف کروں گا تو یہ دیکھیں کہ میں اس کو location تو ہemen نیچے کی طرف کر کے آتا ہوں یہ ایڈ بھی یہاں تڑا کہ اس کے بعد اس کو کیا اور location کھ프 دکھانا نیچے کی طرف لے کے آئے میں یہاں پہ الغاکر اس کو brass لکی ٹپ کیا location set کی اور یہاں پہ دیکھیں کہاں پہنچ گیا ہے بھئے اپنا مندہ زیادہ ہی نیچے پہنچ گیا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا اوپر کرتا ہوں اور یہ ہے یہاں پہ اصل میں وہ تھوڑا سا کلوز کر کے جب ہم دیکھیں گے نا تو ہمیں چیزیں سمجھ جانے لگ جائیں گی اچھا میں اس کے شارٹ کٹ وے بتاتا ہوں کہ جہاں پہ اس طرح کے مثلا ہم نے کلوز کر کے دیکھ لیں نا ایک بار یہ چیزیں یہ چیزیں یا یہ چیزیں وہ ان کو دیکٹ کر رہا ہوتا ہے جہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ان کو سلیٹ کر کے اور پھر وہ آپ کو وہاں پہ چیسٹ بکس وہاں پہ دیتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لوکیشن سیٹ کی دیکھیں یہ بلکل میں اس کے اوپر پہنچ گیا ہوں اور بلکل تھوڑا سا اگر میں اس کو اور زوم کروں تو میں ابھی تھوڑا سا دور ہوں اسے تو میں اس کو کیا کروں گا کہ دیکھوں گا ہاں ہو سکتا یہ ازگر کولڈ کارنر کو سلیٹ کر رہا ہوں تو میں اس کو سلیٹ کر کے ایک بار چیک کر لیتا ہوں تو یہ زیادہ دور ہو گیا ہے اس کے بلکل رائٹ سائیڈ میں ہم چلتے ہیں تھوڑا سا اور یہاں پہ آ جاتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہم نے آ کے سلیٹ کیا تو یہ بلکل تھوڑا اور قریب کر لیتا ہے اس طرح کر کے نا آپ نے اس کو سٹیپ بائی سٹیپ انچ بائی انچ کر کے نا آپ نے کرتے رہنا ہے جی بلکل وہ راجبود آئل ایجنسی کو سلیٹ کر رہا ہے راجبود آئل ایجنسی کو سلیٹ کر رہا ہے ہم نے یہاں پہ سلیٹ کیا اس کے بعد ہمیں اوپر سے ایک شو ہونے لگ جائے گا کہ آپ ایک نئے ایگلیٹ کے باکس کے اوپر پہنچ گئے ہو تو آپ یہاں سے اس کو اوپن کر سکتے ہو آپ نے جسٹ کیا کرنا ہے اس کو ٹیپ کرنا ہے اور اوپن کر لینا ہے اس کو ٹنٹی فور آر کے لیے جس طرح ہی اوپن ہوگا تو آپ اس کے اندر ایک نیف ٹی ملے گی آپ کو جی تو آپ نے اس طرح اس طرح کر کر کے میپ کے کسی بھی طرح اس کو اپنے زون کے اندر لے آنا ٹھیک ہے جب آپ زون کے اندر آ جائیں گے تو اس کے اوپر ٹیپ کریں گے تو یہ آپ کو سٹیش اوپن کر کے دے دی گا سٹیش اوپن کریں گے ہمیں وہ کہے گا ابھی آپ کو ایک نئے ایے فٹی باکس ملے اس میں آپ کو ٹوکن بھی مل سکتے ہیں جو یہ ٹوکن ہے کیا کرتے ہیں اگلیٹ کے ٹھیک ہے یا یہ ٹوکن ملیں گے یا آپ کو این ایف ٹی ملے گی تو میں نے آج کے دن میں کافی سارے کر لی ہیں جس کی وجہ سے میرا ابھی وہ اپن نہیں ہو رہا 24 اور 24 آر کا ٹائم دے رہا ہے تو آپ نے یوں کر کر کے این ایف ٹی کو جو ہےنا کلیم کر دے رہنا ہے اچھا اب میں یہ کہتا ہوں کہ یار ٹھیک ہے میں نے یہ والی این ایف ٹی کلیم کر لی ہے یہ والا میں نے باکس اپن کر لی ہے اب میں یہاں پہ دیکھیں کہ ایک اور باکس بھی ہے یہ رہا اور ایک یہ رہا ٹھیک ہے آپ نے یہاں سے ان کو کلیم کر لینا ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ اگر ان کی بجلی والی ان کی بات کریں تو یہ ایک ہوتے ہیں ریپیئر سیسٹم کہ آپ کو ریپیئر سٹیشن ہے آپ کو یہاں پہ کوئی بھی جوتہ نا جو کہ آپ کا تین چار یا پانچ ٹائر کا ہوگا وہ یہاں پہ 40% ریپیئر کیا جائے گا تو آپ یہاں پہ جا کے اپنے جوتے کو ریپیئر بھی کرا سکتے ہیں اچھا اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور چیز ہوتی ہے وہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ٹربل شوٹ تھا تو اس طرح کے ہاں یہ رہا ٹربل شوٹ ہے نہیں ڈیڈ شوٹ ہے جی ڈیڈ سٹاک سٹیشن یہاں پہ آکے آپ اپنا تین چار اور پانچ کا کوئی بھی جو جوتا نا آپ یہاں پہ ڈیڈ سٹاک بھی کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جب اس کو یعنی کہ فردر اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں دیکھیں گے تو آپ کو کافی سارا چیزیں سمجھانے لگ جائیں گی آپ یوں کر کے آہستہ آہستہ اب میں اپنی رینج میں تھا تو میں تھوڑا سا آگے کی طرف نکل جاتا ہوں یہاں سے جب میں اپنی چیزیں کلیر کر لوں گا جب میں یہاں پہ اپنا ٹوکن کو کافی سارا دیکھ لوں گا میں یہاں سے کافی سارا چیزیں نکال لوں گا پھر میں اگلے اپنے سیٹی میں چلا جاؤں گا ٹھیک ہے میں رحمہر خان کی سیٹی میں آگے ہوں تو میں رحمہر خان کی کسی بھی سیٹی میں آ کر یہاں پہ اپنی لوگیشن کو سیٹ کر کے اور یہاں پہ آ کر سکین دیس ایریے پہ کلک کروں گا سکین کروں گا تو وہاں کے اس ایریے کے جتنی بھی انیفٹیز ہوں گی جتنے بھی سنیچ باکسز ہوں گے وہ وہاں پہ ڈسپلے کرا دے گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ون بائی ون ایچ او دا سنیچ باکس کو ہم نے اوپن کرنا ہے اور وہاں سے انیفٹیز کو کلیم کر لینا ہے اب میں نے آپ کو دکھایا کہ میرے پاس صرف جو کمپنی کی طرف سے گیون دی تھی جو کہ ہمیں شروع میں جب آتے ہیں تو آل وائٹ ایک انیفٹی آپ کو دی جاتی ہے وہ انیفٹی دی گی تھی اور وہ تھی ٹائر فائف کی جبکہ ہمیں ٹائر ثری کی مجھے ایک آج ہی انیفٹی ملی ہے اور آج ہی اس کو میں نے یعنی کہ پچی سو سٹیپ کر دی ہیں جبکہ حالانکہ میں چلا بھی نہیں ہوں اتنا تو انیفٹیز جو ہیں آپ کو وہاں سے ٹائر ثری کی ٹائر ٹو کی آپ نے یہاں سے دھونتے رہنا ہے جتنی آپ کو اچھی انیفٹی مل جائے بس آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ہولڈ کرنا ہے کیونکہ ہولڈ میں اس لئے کہہ رہا ہوں ایک مثال دیتا ہوں جب سٹیپن آئے تھا سٹیپن بھی موڈ ٹو ارنپورجیکٹ ہے کافی لوگوں کو پتا ہوگا ٹھیک ہے اور کافی کو نہیں پتا ہوگا تو سٹیپن کی میں ایک انیفٹی تب میں بائے کرنا لگا تھا تو ایک لاکھ دس ہزار پی کی مل رہی تھی مجھے وہ ایک انیفٹی میں اس کو بائے کرتا کرتا بس رہا گیا ٹھیک ہے تو اب وہی انیفٹی جو ہے وہ چھ لاکھ کی ہو گئی ہے تو اس حصہ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ انیفٹی ابھی تک جو شروع بھی نہیں ہوئی اور اس کا جو آنر ہمیں نے آپ کو شہد بتایا کہ وہ ایکس ایڈیڈاز کا ڈیریکٹر رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کہاں تک اس پروجیکٹ کو لے کے جا سکتے ہیں اور مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو پروجیکٹ ہے آنے والے ٹائم میں سٹیپن کے برابر بھی ہو سکتا ہے اور اگر ہم اس کو لونگ ٹرم کی حساب سے دیکھیں تو آپ اپنے شروع کو رینٹ پہ بھی دے سکتے ہیں جو کہ آپ کو ایک بہت اچھا ریوینی جنریٹ کر کے دے گا دیکھیں میں نے اپنے لوکیشن چینج کی تو مجھے وہاں پہ بھی کافی سارے باکس دکھائی دینے لگ گئے ہیں تو آپ یہاں سے اس طرح کر کے اپنا کام پورا کر سکتے ہیں آپ یہاں سے اپنے زیادہ سے زیادہ باکس کریئٹ کریں آپ یہ دیکھیں کہ میرے پاس اب یہ والا جو شوز ہے یہ ٹائر تھری کا شوز ہے جو کہ آج ہی نکلا ہے اور یہ مجھے ایک زیادہ سٹیپ پہ جو ہے سیونٹی ٹو ٹوکن مجھے جنریٹ کر کے دے گا ٹھیک ہے اور اس کی جو پرچیزڈ پرائز ہے وہ 14.1 کے ہے اگر میں اس کو سیل پر بھی لگانا چاہوں تو میری یہ اچھی پرائز مجھے دے کر چلی جائے گی ٹھیک ہے تو لیکن میں ابھی سیل پر لگانے کے ارادے میں سے بلکل بھی نہیں ہوں کیونکہ میں ابھی صرف جمع کر رہا ہوں اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ بھئی ہمیں یہاں پہ اس کو کرنا ہے کہ نہیں کرنا یا میں اس کو کیا کروں گا یہ سارا جو ہے میں اکلی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو کلیر ضرور کروں گا کہ بھئی ہم اس میں نیکسٹ پرسیجر کیا کرنا چاہیے کہاں تک ہمیں جانا چاہیے دیکھیں کہ میرا نو ہزار ایگلیٹ ٹوکن تو مجھے ابھی کے ابھی دینے جا رہا ہے اگر میں اس کو ابھی سیل پر کر دوں تو جبکہ مجھے سینتیز جو ہے وہ گولڈن ایگلیٹ دینے لگا ہے تو لیکن میں اس کو سیل نہیں کرنے والا کیونکہ ہمیں ابھی اس میں اور بھی بہت سارے کام کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایسے کر کے آپ نے جو نیک کافی سارے اپنے این ایف ٹیز کو ریئر این ایف ٹیز کو کلیٹ کر لینا ہے اپنے ٹوکن کو اگر آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں اپنے رننگ پوائنٹ کو اگر آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں آپ بیٹھے بیٹھے چاہتے ہیں کہ میرے جو رننگ پوائنٹ ہیں یا جو سٹیپس ہیں وہ کاؤنٹ ہوں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے موبائل کو ایک رسی سے باندھ کے اور دیوار پر رسی لٹکا کے آپ اس کو صرف آگے پیچھے کی طرف دھکیل دیں تو یہ آپ کو وہاں سے بھی ایک یعنی کے سٹیپس آٹومیٹکلی کاؤنٹ ہوتے رہیں گے صرف آپ نے ان کی سیٹنگز کو انیبل کر دینا ہے ان کے فوٹ ویرز جو ہیں ان کو انیبل کر دینا ہے آپ نے سیٹنگ میں جا کے اس کی آلویز اللہو کر دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ یہ آپ کے چلتے پھرتے بیٹھتے اٹھتے چھوٹے بھی آپ کام کر رہے ہوں گے تو یہ آپ کے سٹیپس کو کاؤنٹ کرنے لگ جائے گا تو یہ ہے ٹھوٹل سی ویڈیو ٹھیک ہے آپ کو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی کیونکہ میں نے ویڈیو میں کافی ہتک جو ہے نا اس کے اندر کافی جو ہے نا کلیئر بات کر دی ہیں اور کافی ہتک میں نے اس کو جو ہے نا کوشش کیا کہ آپ کو کسی طرح سے سمجھ آ جائے جو ہمارے پوائنٹس ارنوے ہیں 2.59 یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ لکھا ہوگا invite your curio ٹھیک ہے invite your curio کریں گے آپ invite پہ کلک کریں گے invite پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھیں کہ اگر آپ کا دوست دس ہزار سٹیپ رننگ کرے گا تو آپ کو بھی دس ہزار ایک ہزار اگلیٹ کے فری ٹوکن دیے جائیں گے تو آپ نے اپنا ریفر یہاں سے جو ہے نا شیئر کر دینا ہے شیئر کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے جو ہے آپ کو کچھ نہ کچھ انکم جنریٹ ہوتی رہے گی اس سے یہ ہوگا کہ آپ اپنی دوستوں کو بھی بتائیں آپ یہ ویڈیو اگر ان کو چیزیں نہیں سمجھاتے آپ ان کو ویڈیو شیئر کر دیں اس سے کافی ہے تک ان کو فیدہ ملے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور سے ضرور لائک کر دیجئے گا اور کومنٹ ضرور کیجئے گا کہ بھئی ہمیں یہاں پہ ایشو آئے ہیں پلیز بھئی یہاں سے ریزول کر دیں تو ہم انشاءاللہ آپ کو پرسنلی جو ہے اس کو ایشو کو ریزول کرائیں گے باقی ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا ویڈیو ٹیلیگرام گروپ اور ہمارے سارے کے سارے گروپ کو جوائن کر لیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں دعا کیجئے گا خدا حافظ